نیوز بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ان مسائل کے حوالے سے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور انہی مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہم کا بھی ہے وہم جو ہے وہ خود تو ایک مسئلہ ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسائل جنم لینے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر منفی اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے گھروں میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بار بار ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ واش بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں اور اکثر یہ بھی بہت زیادہ common practice ہے کہ گھر کا رات کو سوتے وقت گیٹ بند کر لیا لیکن اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے بار بار جو ہے وہ گیٹ دیکھ لیں بند ہے یا نہیں بند اسی طرح کی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ وہم میں مبتلا انسان جو ہے وہ بار بار کرتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہم تو لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد مانتے نہیں ہیں کہ وہ وہم کرتے ہیں جو کہ ایک بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر جاتا ہے تو اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جی ماہر نفسیات ہے آئیشہ کاشک آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں نفسیات پر وہم کا کس طرح سے اثر ہوتا ہے وہم ہے کیا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور دوسری جانب میرے ساتھ موجود ہیں جی مفتی محمد تاہر تو بس تم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ شرمین ہیں جی نیشنل علماء کانسل کے بھی آئیشہ آپ سے آغاز کروں گی وہم کیا ہے جو ابھی آپ نے علامات بتائی ہے اس کو ہم اپنی سائکولوجیکل ٹرم میں او سی ڈی کہتے ہیں عام طور پہ اس کو لے مینز لینگویج میں لوگ وہم کی بیماری کہتے ہیں اپسیسیف کمپلسیف ڈی سارڈر کیا ہے اس کو لے مینز لینگویج میں اگر میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کروں تو یہ ایک ابسیشن ہے اور وہ ابسیشن ایک تھوٹ کی فارم میں آپ کے مائنڈ میں آتا ہے ایک انٹروسیف تھوٹ اور آپ کا اس تھوٹ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا that is why obsessive compulsive disorder is usually known as that it is due to an انٹروسیف تھوٹ کہ وہ بار بار آپ کے مائنڈ میں کلک کرے جا رہی ہے اور آپ کا اس تھوٹ کے اوپر کوئی زور نہیں چل رہا اب وہ تھوٹ کیا کرتی ہے کہ وہ تھوٹ آپ کو انگزائیٹی میں مبتلا کر دیتی ہے for example میں نے صوفے کو ہاتھ لگایا اور میرے ذہن میں بار بار یہ خدشہ آ رہا ہے کہ یہ صوفہ گندہ تھا پتہ نہیں اس کو کسی نے پہلے ہاتھ لگایا تھا جھاڑو بارنے والے نے اس کے اوپر ہاتھ لگایا تھا اس کے ہاتھ گندے تھے یہ تھوٹ مجھے انگزائیٹی میں مبتلا کر رہی ہے اس تھوٹ کی وجہ سے مجھے جو انگزائیٹی ہو رہی ہے اس انگزائیٹی کو نیچے کرنے کے لیے میں ایک compulsive action کروں گی اس compulsive action کا مطلب ہے کہ میں اس انگزائیٹی کو نیچے لانے کے لیے وہ ایکشن روپیٹ کر رہی ہوں means کہ میں ہاتھ دھونگی ہاتھ دھونے سے میری انگزائیٹی نیچے چلے جائے گی obsession is of a thought اور compulsion is to reduce that anxiety that is caused by that obsessive thought پھر وہ action کرنے سے میری انگزائیٹی تھوڑی دیر کے لیے نیچے ہو جائے گی اور obviously since this is a disorder disorder ہم کیوں کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ جب تک آپ کی daily routine کو disturb نہ کریں ہم اس کو disorder نہیں کہتے disorder ہم تب اس کو diagnose کریں گے جب یہ آپ کی روز مرا کی زندگی کو dysfunctional کر دے ہم ایک particular اپنی social professional life میں جب اس چیز کی وجہ سے پریشان ہونا شروع ہو جائیں میں public bathroom use کرنا بند کرتا ہوں میں public gatherings میں جانا بند کرتا ہوں میں صوفوں پہ بیٹنا بند ہو جاؤں میں لوگوں سے ہاتھ ملانے بند کرتا ہوں آپ پنہائی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں موفی صاحب آپ کی جانبہ آنگی اکثر دیکھا گیا ہے کہ نماز صدا کرتے ہوں کہ ہم ایسے خیالات آتے ہیں کہ شاید ہم پاک نہیں ہیں ناپاکی کی حالت میں ہیں حالانکہ وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی سوچیں ان کے ذہن میں آتی ہیں جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم راک صاحب نے اس کے جو اصل روٹ کا ذہنہ سارے بیان کر دی ہیں ریزنز کیا ہوتی ہیں ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے دو قوتیں ہمیشہ سے ہیں ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ایک رحمان کی قوت ہے اور ایک شیطان کی قوت ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف ہے بڑی مستند حدیث ہے فرمایا اِنَّ شَيْطَانَ يَجْرِ مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَدْدَمْ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے ساتھ ایسے ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا تو انسان کا کام کی ہے قرآن پاک کی آخری سورہ کے اندر ہے اللَّذِي يُوَسْوِسُ النَّاسِ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اسی وسوسے اندیشہائے سود و زیان کو وہم کہتے ہیں یہ کہ میرا یہ نقصان نہ ہو جائے لاؤس نہ ہو جائے سارے اور بھی اس کی مثالیں گردن پہ ہاتھ لگا کے میں نے دیکھا ہے ادھر شمالی علاقہ جات کے لوگ گردن پہ ہاتھ لگ جائے تو فوراں پھونک مارتے ہیں بلی راستہ کار جائے برتن گر جائے کالی بلی راستہ کار جائے یہ تو بہت ہی عام یہ معاملات ہیں اس کو آپ اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے بینگا مسلم یہ ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے اگر انسان کا بلیو اپنے رب پر اور تقدیر پر اور اس کی تقسیم پر وہ پخت ہے تو پھر وہ تواہم پرست نہیں ہو سکتا وہ وہم کا شکار نہیں ہو سکتا وہ وسوس اور اندیشوں پر اپنی زندگی کی امارت کو کھڑا نہیں کر سکتا مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے اور اس نے ہمارا عیسیٰ تقسیم کر دیا ہوئے ہر چیز ڈیفائن ہے ایک عدیث شریف ہے بہت خوبصورت اور جامع حدیث اور میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا تعویز بنا کے ہر مسلمان کے گلے میں لٹکا دیا جائے تاکہ یہ وسوسے اور اندیشے ختم ہو جائے وگرنہ یہ ان واہم پرستی سے بچنے کے لیے جو تعویز لینے جاتے ہیں ان میں خود فیک ہوتے ہیں وہ کمرشل ہوتے ہیں کاروباری ہوتے ہیں وہ اپنی تقدیر بدل لیتے ہیں یہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی تعویز کارگر ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے یا نبی رحمت کا فرمان ہے ہمیں اس طرف لوٹنا ہے وہ عدیث شریف یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَنَّاوْوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ لَوِجْتَمَوْ لَا يَنْفَوْكَ بِشَيْنْ لَمْ يَنْفَوْكَ اِلَّا مَا كَتَبْ اللَّهُ لَكُمْ یہ کٹیگوریکل ارشاد ہے میرے آقا کا فرمایا اگر پوری مخلوق جمع ہو جائے پوری مخلوق جمع ہو جائے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو سوائے اس کے ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لئے یہ لکھ دیا ہے پوری کائنات جمع ہو جائے اور وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے لیکن آپ کا عقیدہ ایمان بہت پختہ ہونا چاہیے یہ میرا جملہ ہے ایک منٹ پلیز کمپلیٹ ہو لینا کہ اگر پوری مخلوق جمع ہو جائے اور وہ تمہیں نفع دینا چاہے تو سوائے اس کے نفع نہیں دے سکتی جو تمہارے لئے لکھ دیا گیا ہے اس حدیث کے آخری جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ صحیفے خوشک ہو چکے ہیں اور کلم اٹھا لیے گئے تو یہی بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ اس بات پر جب ایمان ہوگا آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا جب آپ مانیں گے کہ سب سے بڑی پاور سپر پاور وہ اللہ کی ذات ہے اور ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے ایمان کا پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور سپر پاور مانتے ہیں اور خالق مالک اور رازق مانتے ہیں یہ بڑی مفتی صاحب نے خوبصورت بات کی کہ شیطان جو ہے وہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے بڑا ڈیٹیل انہوں نے بتایا لیکن جو سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے وہ مزید بہت ساری بیماریوں کو جنم دینے لگتا ہے جس میں ڈپریشن آ جاتا ہے بہت سارے مسائل پیدا ہونا لگتا ہے لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں سائنس کے پوائنٹ آف یو سے یا اگر میں سائکولوجیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھوں تو there are a number of causes that can cause superstition وہم کن کن وجوہات کی وجہ سے جنم لیتا ہے obviously ہم سائکولوجس اس کو broader spectrum میں دو ریزن کی بیس کے اوپر identify کرتے ہیں یا اس کو categorize کرتے ہیں number one یہ family میں بھی run کرتا ہے ماں اگر آپ کے سامنے بار بار ہاتھ دو رہی ہے یا بار بار کہہ رہی ہے کہ جو جا کے تالے چیک کر کے آو یا کالی بلی رستہ کار جائے گی تو یہ اچھا نہیں ہے شادی کی date رکھنی ہے تو تیرہ تاریخ نہیں رکھنی ہے یا یہ کرنا ہے تو obviously اس کے بچے بھی یہ چیز لن کر لیں گے ہم اس کو modeling کہتے ہیں کہ ہم نے جو چیز اپنے بڑوں وزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہ بچوں کے اندر آئے گی obviously number two یہ obviously environmental factor genes کے اندر آ گیا number two stress is one of the very very major factor جو ہمیں superstitious بنا دیتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بیماری چل رہی ہے مطلب divorce ہونے والی ہے تو وہ عورت جتنی مرضی پڑی لکھی ہے اس کو کوئی آکے کہے گی فلانے بزرگ کے پاس جا کے تعویز لیاو وہ جو ہے نا وہ بہت کمال کا ہے تمہارا محبوب قدموں میں ہوگا تمہارا میاں قدموں میں ہوگا وہ پی ایش ٹی پاس بھی ہوگی نا وہ تعویز لینے چلی جائے گی تو stress is one of the very biggest factor انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خاتم کیا ہے جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے stress ہو گیا environmental factors ہو گئے پھر اگر آپ کے اندر obviously بہت ساری psychological studies ہوئی مہیں ہیں جس کے اندر twin studies ہوئی مہیں ہیں کہ اگر خاص طور پر identical twins کے اندر کہ ایک بھائی کے اندر OCD اگر ہے identical twin کے اندر تو it is more likely کہ دوسرے بھائی کے اندر بھی OCD develop ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں genes کا role play ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو چیزیں ہیں genetically جی وہ genes کے اندر definitely آتی ہے مفتی صاحب آپ کی جانی باؤں گی کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شیطانی قوت بھی ہے جو انسان کو وسوسوں میں مرتلا کرتی ہے لیکن ابھی عائشہ نے بھی بات کی کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں عقیدے کے بھی پکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی رخ کرتے ہیں ان عالم بابوں کے جو کہ ان کی زندگیاں بجائے اس کے کے سواریں مزید برباد کر دیتے ہیں یہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سب کانٹیننٹ ہے یہ ریجن ہے اس کے اندر چونکہ پارٹیشن سے پہلے ہمیں کٹھے رہے اور ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ اور comparatively یہ چیزیں ہندووں میں زیادہ پہ جاتے ہیں ہم سے کہیں زیادہ تو ہم پرستی بہت ترہ کے سوچ نہیں سکتے آپ تو جو ہمارے لوگ وہاں ان کے ساتھ رہے وہاں سے یہ چیز ادھر ٹرانسفر ہوئی اور اب اگر ہم دیکھیں تو ابھی تو خیر اللہ کا کرم ہے پتہ نہیں کس وجہ سے شاید اس کی وجہ کوئی بھی ہو لیکن یہاں انڈین چینلز جو ہیں وہ بین ہیں نہیں چاہ رہے ادر وائز جو انڈیا انڈین ڈراما یہاں چلتا تھا تو وہ یہی سکھا رہا تھا ہماری جنریشن کو یہی ٹرانسفر کر رہا تھا اور کیا تھا اور آپ جب دیکھیں ڈاک صاحب بھائی سے اتفاق کریں گی چونکہ ان کے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو یہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مرد کی بنسبت زیادہ تو وہاں پرست ہوتی ہیں اور وہاں کا شکار ہوتی ہیں اور ان بابوں کے پاس عاملوں کے پاس گروہوں کے پاس بھی وہی جاتی ہیں اور ان کے اندر ایک تو بھائی نیچر یہ چیز تھی بابوں کا کاروبار چمکا ہی عورتیں رہا ہی عورتیں چمکا رہی جیسے لاحق نہیں ہے ایک تو ان کے اندر بھائی نیچر چونکہ وہ سنف نازک بھی ہے تھوڑا سا گھر کے اندر رہتی ہے اور معاملات اتنے زیادہ وہ باہر نہیں نکلتی جس طرح ہماری سوسائٹی میں جس طرح مرد جاتا ہے اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ جس طرح مرد میں ہوتا ہے دوسرا یہی کہ وہ انڈین ڈرامیت دیکھ دیکھ کے اس کے اندر یہ چیز آگئی اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہماری بڑی پڑی لکھی جنریشن ہے اس کے اندر یہ اس طرح آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کر یہ جو شارٹ کٹ کا چکر ہے اگر ہم نئی جنریشن کو دیکھتے ہیں تو وہ مادہ پرست اور ایش پرست اور ایک لکجری لائف کو انجوائے کرنا اور اس کے لئے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہنا اور کسی سے بدلہ اور کسی سے انتقام اس کا جو جذب ہے سبر اور برداشت بہت کم ہوگی برداشت کم ہوتی جاری ہے سبر اور ایک محنت اور اب ایک اس کے لئے ٹائم گزارنا کہ میں اس مقام تک کب پہنچوں گا اس لئے پھر وہ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ اور فلان جس دگا پہنچ گیا اور ہم کیوں نہیں پہنچے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے چودہ برس ساڑھے چودہ سو برس قبل یہ بات بیان کر دی تھی فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا ڈر نہیں ہے میں نے اپنی امت کی تربیت اس طرح کر دیا کہ میرے بعد میری امت مجموعی طور پر چھرک نہیں کرے گی لیکن اندیشہ ہے مجھے خدشہ ہے جس بات کا مجھے ڈار ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے اور آج یہ مادیت کی دور ہے جس دور کے اندر ہم دوسرے کو ہر حال میں پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں اور آگے نکلنا چاہتے ہیں اس کے لئے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں اور شارٹ کٹ کی تلاش میں ہم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں تو منزل اور ٹارگٹ ملے یا نہ ملے انہیں ضرور مل جاتا ہے ان کا کاروبار ضرور چمک جاتا ہے ان کو کلائنٹ مل جاتے ہیں شاہ آپ کی طرف آؤں گی کتنے کیسز دیکھتے ہیں لوگ تو ایک تو وہم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو اسیپٹنس نہیں ہے کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں آپ کسی کو بھی کہیں کہ آپ ایسا نہ سوچیں یا بہم کرتے ہیں اگلا بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا اس لئے تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنے اس پرٹیکلر ایکٹ کو چھوڑنا نہیں جا رہے ہوتے کیونکہ اگر وہ چھوڑیں گے تو وہ اس پرٹیکلر سٹریس یا انگزائیٹی کے ساتھ زندہ رہنا نہیں جا رہے ہوتے ایکچولی بہت سارے ٹائم کے اوپر جب پیشنٹ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں گھر والے آئیشہ یہی سے بات کا آقاز کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں مزر شاہ مزر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں کیا پوچھنا چاہیں گے جی والے کا فلا میں یہ پوچھنا تھا یہ وہم ہے کیسی لوگ کیوں وہم کرتے ہیں ہر پاس پر ٹیک ہو گیا مزر ابھی آپ دیکھئے ٹی وی آپ کو جواب دیتے ہیں وہم کا خیر ہم نے بات بھی کی ہے کہ وہم ہے کیا لیکن آئیشہ آپ سے دوبارہ گزارش کروں گی کیا آپ بتا دیجئے کہ وہم ہے کیا سوال آیا ہے جی obviously میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہم ایک بیماری کا نام ہے جس کے اندر آپ constantly ایک thought کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اس thought کے اوپر آپ کا control نہیں ہوتا وہ thought آپ کو بار 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 anxiety دے رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو anxiety کی وجہ سے ایک particular act کرنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے اور وہم صرف ان particular thoughts کا نام نہیں ہے کہ آپ کو صرف گندگی محسوس ہو رہی ہے یا آپ نے اطالع چیک کرنا ہے OCD کی sacred forms ہیں اس کے اندر آپ کو ایسی thoughts بھی آتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کا relationship آگے نہیں چل سکتا آپ شادی کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے یا خدا نہ خواستہ آپ کو religion سے related بھی blasphemous thoughts آتی ہیں کہ آپ نے اگر وضوح کیا ہے تو آپ نے صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کی یا آپ ایک ہماری terminology ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں جی thought action fusion کہ آپ نے جو چیز سوچی ہے وہ equivalent ہے آپ کے کر جانے کے for example میں نے کوئی ایسا خیال سوچا جو کہ صحیح خیال نہیں تھا اور انسان اس guilt پر مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ خیال equivalent ہے اس action کے for example ایک شخص کو خیال آتا ہے کہ میں کہیں اپنی بیوی کو divorce نہ دے دوں وہ اس guilt میں مبتلا رہتا ہے کہ میرا یہ thought ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بیوی کو divorce دے دی ہے میرے پاس ایسے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں کہ مجھے خیال آیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو divorce دے دی ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ میں divorce دے چکا ہوا ہوں اور اس وجہ سے وہ بیوی کے ساتھ رہنا چھوڑ گئے ہوتے ہیں تو وہ اتنا خوفناک ایک anxiety والا issue ہوتا ہے اچھا آئیشہ اسی بات پہ جو ہے وہ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی اسلام میں تو ہمیں اتنی زیادہ space مل جاتی ہے کہ آپ نے جب تک کوئی برا کام کرنا نہیں ہے تب تک آپ کی وہ برائی میں نہیں لکھا جائے گا اور اچھائی اگر آپ ذہن میں سوچتے ہیں تو آپ کی نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے بہت خوبصورت بات آپ نے کیا آپ کی اجازے سے ایک ڈاکٹر صاحب سے سوال میں کرلوں انہوں نے پوچھا کالر نے اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک بیماری ہے ایک محابرہ مشہور ہے کہ وہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں آپ بتائیں کہ اس کا علاج بریافت ہوگے بلکل الحمدللہ جی بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں شفایاب ہو کے جاتے ہیں اور اس کا ڈوال علاج ہوتا ہے اگر تو یہ ایک بیماری بہت حد سے اوپر گزر جائے تو ہم اس کو سائیکیٹریسٹ کے پاس بھی ریفر کرتے ہیں سائیکیٹریسٹ آبویسلی اس کا علاج میڈیکیشن سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے برین کے اندر ڈیفرنٹ نیورو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں جس میں کیمیکل لیول کا اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے بھی یہ بیماری جنم لیتے ہیں آبویسلی سیروٹنین ڈوپامین کے لیول ڈسٹرب ہوتے ہیں تو او سی ڈی کی سیمٹمز زیادہ نمائیہ ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں دوائی کھانی بڑی ضروری ہوتی ہے آیشہ یہ اس میں پیشنٹ کا بھی بہت کردار ہوتا ہوگا کہ وہ کتنا چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور منفی سوچوں سے نکلا ہوں جی بلکل ایسے ہی ہے پیشنٹ جب تک کوپریٹ نہیں کرتا اس کی جنگ سٹوڈنٹ وہ اتنا زیادہ ہاتھ دھوتی تھی اتنا زیادہ نہ آتی تھی کہ اس کے ہاتھوں کے اندر کی انگلیاں گل چکی ہوئی تھی اتنی زیادہ کہ وہ پین پکڑ پیپر نہیں کر سکتی تھی اب وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے لیکن وہ ہاتھ سے پین نہیں پکڑ ان چیزوں کی وجہ سے جب میں اپنی اس ریچولز کو نہیں پرفارم کر سکھوں گی تو میری انگزائیٹی اتنی زیادہ اوپر چلی جائے گی شکریہ آئیشہ آپ کا شکریہ مفتی یہ آپ نے بات بڑی پرفیکٹ کی تھی اصل بس یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ذہن سے بات 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 شریعت میں کوئی بھی جگہ ہو ہم نے آج ڈیٹیل ڈسکشن کی ان وہموں کے بارے میں جس کی وضل سے آپ کی زندگی خراب ہوتی دکھائی دے رہی وقت ہے break up breaks سواپس آئیں ڈیٹیل